ہیلو ایب جو بین اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل بیوٹی فیشن اور اینڈ کوکنگ آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وائٹننگ مساج کریم جو کہ آپ ایزلی اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں اور یہ جو ہے ویڈیو ان لوگوں کے لئے بہت ہیلپ فل ہونے والی ہے جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے پورا فیشل کرا سکیں تو ان کے لئے یہ بہت ہی زبردست چیز ہے یہ کریم جو میں آج آپ کو بناوں گی یہ آپ کو جو ہے پندرہ منٹ میں ہی وائٹننگ ایفیکٹ دے گی اور بہت زبردست آپ کے جو ہے سکن پر گلو لے کر آئے گی ڈیٹ سکن کو ریموف کرے گی اس کے علاوہ آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فل ہونے والی ہے کیونکہ اگر اب ویک میں آپ اس کو دو ٹائم بھی یوز کرتے ہیں تو آپ کے سکن جو ہے بہت زیادہ وائٹ ہوتی چلی جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو جو جو چیز جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ ہے سب سے پہلے آپ کو سب سکن پولش لے رہے ہیں میں نے ڈرمشائن کا لیا ہے اگر آپ کے پاس ڈرمشائن کا نہیں ہے تو آپ کوئی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو جو ہے فیشل ماسک کی ضرورت پڑے گی آپ نے جو ہے فیشل ماسک جو لینا ہے وہ آپ نے جیل فارم میں نہیں لینا آپ نے جو ہے وہ کریم فارم میں لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو جو نیکسٹ کریم کی ضرورت پڑے گی وہ ہے کلینزر ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو سکرپ کی ضرورت پڑے گی سکرپ جو میں نے یوز کیا ہے وہ میں نے تھوڑا سا ہارڈ جو ہوتا ہے جس کے پارٹیکلز جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے موٹے ہوتے ہیں میں وہ والا یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اگر آپ کی سکن سینسٹیو ہے وہ ہارڈ جو ہے وہ آپ کی سکن کو سوٹ نہیں کرتا تو آپ جو ہے وہ جو بلکل سافٹ ہوتے ہیں وہ بھی سکرب یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہ پہلے بنا کر رکھی ہوئی ہے جو کہ میں پالر میں یوز کرتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں پالر میں یوز کرتی ہوں یا ہاف جو ہے میں یوز کر چکی ہوں تو اب اس کو میں آپ کو بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ میں نے کس طریقے سے بنایا ہے آپ اسی طریقے سے بنا کر اس کو رکھ سکتے ہیں اور one month تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کا ریزلٹ بہت ہی زبردست ہے آپ کو ایک بار بنا کر دیکھئے گا آپ کو اس کا ریزلٹ بہت اچھا ملے گا نیکسٹ اس میں جو جائے گا وہ ہے وائٹننگ پاوڈر ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کا بنانے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں یہ جو ہے ہم لوگ پارلر میں ایکس ایسے بھی کلائنٹ آتے ہیں ہمارے جو ہے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ زیادہ دیر ویٹ کر سکے تو ہم صرف 15 مینز کے لیے اس سکریم سے مساج کرتے ہیں اور اس کا ریزلٹ بہت زبردست آتا ہے آپ نے 1 ٹیبل سپون جو ہے سکن پولیش لینی ہے آپ کو اس بھی سکن پولیش یوز کر سکتے ہیں میں زیادہ جو ہے وہ درمشائن کی یوز کرتی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہارش نہیں ہے اور بہت ہی سوفٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ سکن پر بہت زیادہ گلو لے کر آتی ہے ٹھیک ہے فیشل ماسک میں لوں گی یہ بھی جو ہے جل فارم میں نہیں لیا ہے میں نے یہ بھی 1 ٹیبل سپون لوں گی دیکھیں 1 ٹیبل سپون میں نے یہ ڈال دیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے کلینزر لوں گی میں یہ بھی 1 ٹیبل سپون ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے میں آپ کے پاس جو ہے میرے پاس جو ہے یہ درما پرو کا ہے آپ چاہیں آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جو ہے درما شاہین کا پورا فیشل موجود ہے تو آپ اس کا بھی بنا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے جو چیزیں میں بتا رہی ہوں آپ یہ ہی لیں آپ کے پاس کوئی اور چیز موجود ہے کوئی اور پروڈکٹ موجود ہے کسی اور کمپنی کے موجود ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے جو میں نے اس والی کریم میں جو میں نے یوز کی تھی جو ہے وہ میں نے درما شاہین کی ہی یوز کی ہے اس میں جو سکرب یوز کیا ہے وہ درما شاہین کا یوز کیا ہے کیونکہ میرے پاس جو زیادہ تر کلائنٹ آتے ہیں ان کی سکن جو ہوتی ہے وہ سینسٹیو ہوتی ہے تو سینسٹیو سکن والوں کے لیے میں نے الگ بنا کر رکھی ہوئی ہے یہ کریم اور جو جن کی سکن اتنی سینسٹیو نہیں ہوتی ہے ان کے لیے بنا کر میں نے الگ رکھی ہوئی ہے تو وہ والی ختم ہو گئی تھی اس لئے میں نے آپ کو یہ والی کریم دکھائی ہے ٹھیک ہے تو جن لوگوں کی سکن سینسٹیو ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ والا سکرب یوز کریں آپ جو ہے درما شاہین کا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں جائے گا وائٹننگ پاؤڈر یہ بھی آپ نے ون ٹیبل سپونز میں ڈالنا ہے اتنا ٹھیک ہے ڈال کر آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر کے کسی بھی جار میں رکھ لیں اور جو ہے ویک میں ٹو ٹائم آپ اس کو یوز کریں اور پھر آپ اس کا ریزرلٹ دیکھیں اس کا ریزرلٹ بہت زبردست آئے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس جو کلائنٹ آتے ہیں ہم لوگ جس طریقے سے یوز کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں سب سے پہلے کیا کرتی ہوں میں مساج کرتی ہوں جب یہ اچھے طریقے سے سکن میں ابزورب ہو جاتا ہے اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں جن لوگوں نے سکن پالش کروانی ہے تو ان کو سکن پالش دیتی ہوں اس کے بعد اس کریم کا مساج کرتی ہوں ٹھیک ہے پانچ منٹ لگا کے پھر پانی کے ساتھ اس کا مساج کرتے ہیں اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں فائف منٹ کے لیے جب فائف منٹ تک یہ ہلکا سا ڈرائ ہونے لگتا ہے پھر دوبارہ اس کو پانچ منٹ کے لیے سرکولر موشن میں اس طریقے سے آپ نے مساج کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے جو آپ نے پریشر رکھنا ہے بلکل لائٹ رکھنا ہے بہت زیادہ پریشر نہیں دینا کیونکہ جب زیادہ پریشر دیتے ہیں تو اسے کیا ہوتا ہے کہ اس سے سکن پر بہت زیادہ گلو بھی نہیں آتا نہ ہی وائٹننگ ایفیکٹ آتا ہے اور اس سے اکثر دانے بھی بن جاتے ہیں اسکن پر تو آپ نے بہت ہی لائٹ پریشر دینا ہے اور سرکولر موشن میں مساج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پھر اس کو فائف منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے جب یہ تھوڑا ڈرائ ہونے لگے دو منٹ مساج کریں اس کے بعد اس کو واش آؤٹ کر دیں آپ اس کے ریزلٹ دیکھیں بہت ہی زبردست ریزلٹ آئے گا اس کے علاوہ اگر آپ سکن پالش نہیں کرنا چاہتے آپ سکن پالش نہ کریں صرف کلینزر کریں سکن کو اس کے بعد یہ یوز کریں کیونکہ اگر آپ نے کوئی بھی فیشل کرنا ہو کچھ بھی کرنا ہو تو سب سے پہلی چیز یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی سکن کو پر کلینزر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے کلینزر یوز کرنے کے بعد ہم کوئی بھی چیز اپلائی کرنے ہوں پھر اپلائی کرتے ہیں تو پھر آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے کہ کلینزر کرنے کے بعد آپ نے اس کریم کو اپنی لگانا ہے اس طریقے سے پورے فیس پر جس طریقے سے آپ سکن پالش لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس کو سرکولر موشن میں مساج کرنا ہے میں پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میں نے بنائی ہے سکن پالش یہ جو ہے ان لوگوں کے لئے جن کے سکن سینسٹیو نہیں ہے جن کے سکن سینسٹیو ہے وہ جو ہے وہ سب کچھ یہی آئیڈ کریں گے صرف جو ہے وہ درما پرو کو جو میں نے اپریکوٹ سکراب یوز کیا ہے وہ یوز نہیں کریں گے آپ جہیں تو درما شائن کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ سکراب یوز کرنا ہے آپ نے جس کے پارٹیکل جو ہیں بلکل سوفٹ ہوتے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ جن کے سکن سینسٹیو ہے ان کے سکن پر ریشیز نہیں ہوں ٹھیک ہے آپ نے دیکھیں اس طریقے سے اس پہ مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے ہلکا سا یہ ڈرائی ہونے لگے پھر آپ گیلے گیلا کرنا ہے ہاتھ پھر اس کے بعد اس کو پانچ منٹ کے لئے مساج کرنا پھر اس کو چھوڑ دینا پھر یہ ڈرائی ہونے لگے تو آپ نے ٹو منٹ کے لئے مساج کر کے اس کو واشنہ کر دینا آپ ریزلٹ دیکھیں اتنا زبردست آئے گا آپ یقین کریں آپ حیران رہ جائیں گے ٹھیک ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے شیئر کیجئے گا تھینک یو اللہ آپ بیس